دوستو آج ہم آپ کو عبدستار ایدی کے پانچ بڑے جرائم بتائیں گے جس سے انسانوں کو بہت بڑا دکھ اور نقصان پہنچا ہے اور ہم آپ کو عبدستار ایدی کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی معلومات دیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل چاچا شرارتی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو عبدستار ایدی 28 فروری میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بنتاوہ میں پیدا ہوئے عبدستار ایدی کے والد کپڑے کا کاروبار اور کافی چیزوں کی تجارت کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ اکثر باہر رہتے تھے اور باہر سے خوشک میوے کاجو بادام پستا وغیرہ بیجتے رہتے تھے پہلا جرم عبدستار ایدی کی ماں کا تھا وہ اپنے اور ان کے حصے کا سارا میوہ گریب لوگوں میں تقسیم کر دیتی اور عبدستار ایدی کو گریبوں کا خیال رکھنے کا درس دیتی یہ وہ عادت تھی جو بچپن ہی میں عبدستار ایدی کو ان کی ماں نے سکھا دی تھی دوسرا جرم بھی عبدستار ایدی کی ماں کا یہ تھا جب عبدستار ایدی سکول جاتے تو ان کی ماں انہیں دو پیسے دیتی اور ہڈائے دیتی کہ ایک پیسہ گریبوں پر خرچ کرنا اور ایک پیسہ اپنے آپ پر خرچ کرنا عبدستار ایدی کے جرائم میں سب سے زیادہ ہاتھ ان کی والدہ کا ہے عبدستار ایدی کی ماں یہ تربیت کرتی کہ گریبوں کو ستانا اچھی بات نہیں ان کی ہر ممکن مدد کرو اللہ کو راضی رکھنے کا یہی راستہ ہے دوستو انیس سو سنتالی کے تقسیم ہند کے بعد عبدستار ایدی بنتاوا سے پاکستان کراچی میں آئے اور کپڑے کا کام شروع کیا انیس سو اکاون میں عبدستار ایدی نے اپنی ساری جمع پونجی سے اپنے ایک ڈکٹر دوست کی مدد سے ڈسپینسری کھولی انیس سو ستاون میں کراچی میں فلو کی وبا پھوٹ پڑی یہاں عبدستار ایدی نے تیسرے جرم کا آغاز کیا عبدستار ایدی نے فوری عمل کا مظاہرہ کیا اور ملہکہ علاقوں میں خیمیں لگوا کر فری ادوائیات دینا شروع کی اور عوام سے چندے کی اپیل کی شروع سے کراچی اور بعد میں پورے پاکستان سے چندہ ملنا شروع ہوا لوگوں نے دل کھول کر امداد کی اور امداد کی رقم سے انہوں نے ایک امارت خریدی اور وہاں نرسوں کی ٹریننگ کا آغاز کیا بس یہی ایدی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کا بجٹ ایک کروڑ کے قریب ہے لیکن انہوں نے امداد کا ایک بھی پیسہ اپنی ذات پر استعمال کرنا گوارہ نہیں کیا اب دوستار ایدی کے بیٹے فیصل ایدی کا ایک بیان ہے کہ افغانستان میں جب ایدی فاؤنڈیشن کا افتتا ہوا تو مہمانوں صحافیوں اور عملے کے لیے کرسیاں خریدی گئیں تو ایدی صاحب یہ دیکھ کر بہت گسا ہوئے اور کہا یہ پیسے محتاج اور غریبوں کے ہیں ہمیں اس پر کوئی حق نہیں اس سے بڑھ کر سادگی تو یہ ہے کہ اس رات ایدی صاحب ڈرائیور کے ساتھ کلینک کے فرش پر ہی سو گئے تھے اب دوستار ایدی کا چوتھا جرم یہ ہے کہ انہوں نے امداد سے چھ سو ایمبولنس خریدی عوام کے لیے فری مہیا کی جو آج بھی غریبوں کی مدد کر رہی ہیں گیمز بک آف ورڈ ریکارڈ کے انیس سو ستانوے کے عداد و شمار کے مطابق ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی فلاہی ایمبولنس سرویس ہے ایک بار ایدی صاحب ڈرات کو کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ڈاکو ملے اور ڈاکو نے ان سے سارا سمان چھین لیا اور عبدالستار ایدی کو جانے کا کہا جب عبدالستار ایدی جانے لگے تو ایک ڈاکو نے انہیں پہچان لیا ڈاکو نے فوراں کہا کہ ان کا سب سمان واپس کر دو ساتھیوں نے تجسس سے پوچھا کیوں ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب تم پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے جب تمہارے قریبی رشتے دار بھی لاشیں لینے سے انکار کر دیں گے جب اپنے ہی تدفین نہیں کریں گے تب یہی آدمی انسانیت کی خاطر آگے بڑھے گا اور تدفین کا بندوبست کرے گا یہ عبدالستار ایدی ہیں تو یہ سن کر ڈاکو نے عبدالستار ایدی کا سارا سمان واپس کر دیا تم کو نوبل کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا کوئی اعزاز کوئی تحت کوئی تاجے شہین کوئی تمگا نہیں دنیا میں تمہارے قد کا تم نے اس ملک کے لوگوں پہ حکومت کی ہے تم نے خدمت نہیں کی تم نے عبادت کی ہے کوئی مسند بھی تمہارے لیے تیار نہیں تم کسی اور ستائش کے بھی حقدار نہیں لیکن آتی ہے کہیں سے یہ صدائے برحق جل ملاتی ہوئی آنکھوں کی نمی میں تم ہو سب کے دکھ درد کے ساتھی ہو گمی میں تم ہو سب کی خوشیوں میں ہو موجود دکھوں میں تم ہو دوستو عبدالستار ایدی آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو وفات پا گئے پانچمہ جرم عبدالستار ایدی نے یہ کیا کہ انہوں نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے تمام کار آمد اجزاء اتیا کر دیے جائیں جیسا کہ آنکھیں دل گردے وغیرہ تو ایسا ہی ہوا یہ تھے عبدالستار ایدی کے پانچ بڑے جرائم اللہ ہم سب کو ایسے ہی جرائم کرنے کی توفیق دے اور عبدالستار ایدی کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کرے آمین دوستو کچھ لوگ آج عبدالستار ایدی کے کاموں کو برا سمجھتے ہیں اور اس لیے نہائیت افسوس سے ان لوگوں کو میں نے عبدالستار ایدی کے جرائم گنوائے جو حقیقت میں بہت ہی اچھے کام ہیں ایسے ہی مزید جرائم دیکھنے کے لیے ہمارا چینل چاچا شرارتی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ